موسیقی 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 میں تو انہوں نے کیس کر دیا اس کے اوپر تو بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی خبریں فیک ہوتی ہیں میجوریٹی فیک ہوتی ہیں آج بھی ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہے سیٹلائٹ کی بات الگی ہے بلکل ٹھیک اچھا مجھے یہ بتائیں آج کل میڈیا سائنسز کی سٹیڈیز بھی جاری ہیں یونیسٹیز بہت سارے بیچلر لڑکے نکلتے بھی اس کے ایجوکیشن سے اگر آپ آپ کا بھی کیونکہ چینلز پہ کام کرتے ہیں آبویسلی انٹرنشپ کے لیے لڑکے آتے ہوں گے اور وہ دخواستیں لے کر آتے ہوں گے جوب کے لیے آتے ہوں گے آپ کے سامنے گزرتے ہوں گے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ایجوکیشن اور جو پرکٹیکل ورک ہوتا ہے وہ میچ ہے یا اوپوزٹ جا رہا ہے اوپوزٹ جا رہا ہے بلکل ایسی پڑھ کچھ اور رہے ناصل میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں آپ یقین مانے ایک جس جب اگر ایک بندہ ہے انجینئرنگ کر رہا ہے کام کئی اور مارکٹنگ کا کر رہے وہ اگر وہ مارکٹنگ کر رہا ہے تو کام کچھ اور کر رہا ہے جب پوچھا جائے ان سے کہ آپ یہ اپنے پروفیشن کو کیوں چینج کیا کسور ان کا بھی نہیں ہے ان بیچاروں کو نوکریہیں نہیں مل رہی ہیں تو وہ کہاں پر جائیں گے ڈگریہیں اٹھا کے اور یہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے معاملہ تو بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں جو ہمارے ملک کے حالات چل رہا ہے تو کسور ان بچوں کا بھی نہیں ہے لیکن شاید مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے ان بچوں کو گائیڈ کرنے والا کوئی صحیح نہیں ہے جب ہمارے وقت میں ہم جب انٹر ہوئے تھے جب نے چوز کیا تھا پروفیشن تو ہمیں ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا تھا کہ بیٹا یہ صحیح ڈریکشن ہے یہاں پر آپ جائے جو آج کل کے بچے ہیں نا ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے وہ یہ مدد آپ کے حالات کہتا ہے نا کہ وہ سیدھے چلتے ہوئے جا رہا ان کا پتہ نہیں منزل کہاں پر ہے تو وہی حساب چل رہا ہے آج کل اچھا حمدت میں مجھے ایک بات بتیں ایک اور بات ایک اور چیز جو کہ ہم نوٹیفائی بھی کرتے ہیں اور ہمیں لگتا بھی سننے کو بھی ملتا ہے انکر لوگ جو ہیں ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں دیکھنے والے وہ ہمیں اپنا رول موڈل بنا لیتے ہیں بے شک وہ انکر اپنا شخصیتی طور پر کیسا بھی ہے کس طرح کی شخصیت ہے ان کی ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے اس میں واقعی صداقت ہے جو انکر پرسن بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح بات کر رہے تھے وہ ریل لائف میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں ان کی لائف ایسے ہی خوشگوار ہوتی ہے یا جس طرح کسے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اچھے طریقے سے پلائٹ وے میں وہ زندگی میں بھی ایسے ہی ہیں اور ناظرین کو واقعی ان کو رول موڈل بنانا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے اینکرز ہیں نا اب جس طرح آپ نے رول موڈل کے بات کی رول موڈل تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں انسان کا کوئی کسی وقت اچھا لگیا ٹیو پہ کوئی بھی آرہ بشے کوئی سنگر ہے کوئی اچھا ڈامے میں کام کر رہے ہیں اینکر اچھا لگ رہے ہیں بولنے میں اچھا لگ رہے ہیں تو لوگ پسند کرتے ہیں بات یہ ہے کہ رول موڈل بنانا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اب اگر وہ کچھ بھی اگر وہ پرسنلی کچھ کر رہے ہیں اپنی پرسنل لائف میں وہ ان کا اپنا میٹر ہے اگر وہ لوگوں کے سامنے اچھا پریزنٹ ہوگا اچھا کانٹینٹ دکھا رہے ہیں اچھا پریزنٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں وہ تو پھر اینکر ہے نا پرسنل لائف میں تم ڈسکس کر رہی نہیں سکتے نا ان کی بلکل صحیح یہ میرا تو یہ جواب ہے اس بارے میں بینگ ای ینگ سٹر کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر ینگ سٹرز میں کتنا ٹیلنٹ موجود ہے بے شک وہ جوبز کی صورت میں بے شک وہ کھیل کی صورت میں بے شک وہ ایڈوکیشن کی صورت میں بے شک وہ کمپیٹیشن کی صورت میں بے شک اگر ہم کسی اور ملک سے ینگ سٹرز کو ہم کمپیٹ کر لیں کمپیر کر لیں کیا کہیں گے ہمارے ینگ سٹر جو ہے نا بہت انرجی آٹے گئے امدیاز بھائی میں کہتا ہوں جتنا ٹیلنٹ پاکستان کے اندر ہے نا صرف اسپورٹس کی بات کروں گا نا صرف میں بات کروں گا یہ ڈاکٹرز کی بات کروں گا انجینئرز کی بات کروں گا اور جتنے بھی پروفیشنز ہیں بہت سپارک ہمارے بچوں میں لیکن ان بیچاروں کے پاس منزل نہیں ہے منزل کیوں نہیں ہے اپوچنٹیز نہیں ہیں اپوچنٹیز کون پیدا کرے گا ہماری سرکار پیدا کرے گی سرکار دیکھیں پرائیوٹ سیکٹر پر جو نوکریہ کر رہے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں لیکن جو سرکاری جو ہمارے بچے دھکے کھا رہے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں نا ادھر ان کا موقع ہی نہیں ملتا یہاں پہ کوٹا سسٹر میں ختم نہیں ہوتا فلاں ہے تو فلاں بندہ جو بیٹھ گئے اپنے بندوں کو وہاں پہ جو ہے وہ انٹر کروا رہی ہوتا ہے یہ علمی ہے سر میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو بچے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں آپ یقین کریں مجھے خود میں تو گراؤنڈ ریالیڈیز پر کام کرتا ہوں جب میں پروگرامز کے لیے جب میں لوگوں سے ملتا ہوں نا کبھی کبھی سمٹینج میرا دل دکھ سارا ہوتا ہے یا اس بندے میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور یہ بیچارہ آگے نہیں آ پا رہا اور کچھ اپنے لوگ نہیں چاہتے کہ یہ آگے ہے لیک پولنگ ٹانگ کھیشتے ہیں اچھا مجھے ایک بار بتائیں ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ ینگ سٹرز کو اگر اپرچنیٹیز نہیں ملتی تو کیا ہمارے ینگ سٹرز اپنے لیے خود ہی اپرچنیٹیز کیریٹ نہیں کر سکتے فار ایکزمبر زیرو سے بزنس سٹارٹ کرنے کہیں سے بھی اسکریپ سے کوئی جوب سٹارٹ کرنے کوئی اپنے لیے کوئی فائدہ آؤٹ اوف باکس سوچنا چاہیے ان کو کیا کہیں گے اس پر آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے جو بچے ان میں پیشنس کی کمی ہے وہ چاہتے کہ ہم رات و رات نا پیسے والے بن جائیں عرب پتی بن جائیں ہم مشہور ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے باپ دادوں نے بھی زندگی گزاری تو ان کو بھی ٹائم لگ ہے سر ہر چیز کو ٹائم دھرکار ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے سمٹیم شاید کہیں نا کہ لیکنگ ہمارے بچوں میں ان کو شاید گھر سے صحیح گائیڈ نہیں مل رہی ہے شاید یونیورسٹی میں نہیں مل رہی ہے کالیج میں نہیں مل رہی آپ مجھے ایک بات بتاؤں جب ہم کالیج ریپ پہ پڑھ رہے تھے امانداری صاحب نے بتانا ہے امدیاز بھائی جب اس ٹائم ہم پڑھ رہے تھے اس وقت جو اسازہ تھے وہ کتنا زیادہ فرینڈلی محول کے ساتھ ہمیں مجھے یاد ہے میں اپنے ٹیچرز کے گھر بھی جاتا تھا وہ میرے گھر بھی آتے تھے مجھے سمجھاتے تھے اور بلکل ایسا لگتا ہے میں مس کرتا تھا لیکن آشکل کے بچے اسکول جانے سے بھاگتے ہیں کالیج جانے سے بھاگتے ہیں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے نا ایک تو آپ کو پتا ہے جس طرح کی گیمز آ گئی ہیں ہر بچے کو تباہ و برباد کر دی ہے ایون میں یقین کر رہے ہیں سمٹائمز ایک تو ہم بڑے بس میں انوالو ہیں تو ہم کہاں سے ترقی کریں گا بتا ہے نا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے ہم وہی کے وہی سسٹین کر رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے اور میں ایڈ آن کروں گا آپ کو پتا ہوگا کہ ایک چیز آئی ہے بھی اے آئی کے نام سے اس میں کچھ دو چاہر لوگ ہیں بڑے مشہور شخصیات ہیں انہوں نے کہا یہ آئیں گے انکرز کا صفایہ ہو جائے گا میں وہ جب ویڈیو دیکھ رہا تھا ناظرین میں خود پریشان سا ہو گیا یہ بندہ کیا بول رہا ہے اس کو اتنا سینس نہیں ہے وہ ایک آٹیفی شہل ہے ایک پپٹ ہے اس کو کھڑا کر کے پیشے وائس آور لگا دی ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا جتنا بڑا نام ہے اتنی چھوٹی بات کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ نہیں وہ تو آٹیفیل انٹیلی جہانے سے جو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا انکرز کی نوکریہ چھلی آئیں گی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا اب جس طرح میں بات کر رہا ہوں آپ بات کر رہے ہیں ہم لائپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ہم زندہ بات کر رہے ہیں ہم کوئی پپٹ شپٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ غلط پرپیگنڈا بھی پھیلا دیتے ہیں اے آئی آپ کو بھی پتا ہوگا اس بات کا ایم ہوگا ٹھیک ہے نا وہ ہر چینل والے نے اس کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر دی وہ چلا رہے ہوتے ہیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اب پانچ منٹ بھی مشکل سے دن نہیں دیکھیں گے آپ چینل سوچ کر دیں گے آپ کو بھی نوٹ کیے گا کبھی کسی چینل میں آ رہا ہو نا اور میں نے زیادہ چینلز میں نہیں دیکھی وہ شاید کامیاب بھی نہیں ہوئی ہے لیکن ایک دو نے اسٹارٹ کر دی ہے ایسے ہی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا اپنا چورن بیچنے کے لیے یوٹیوب پہ پتہ ڈالرز آ رہے ہیں وہاں سے پھر وہ بیٹھ کے وہ کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو جنہاں گمراہ کیا جائے یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیٹھ کے میں غلط ان کو تربیت دے رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے اچھا آپ کی اس سوال سے ایک سوال کیریٹ ہوتا ہے دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ سکیم ہو رہا ہے فائننس کو لے کر کہ بھئی آپ اس طرح کا کورس کر لیں آپ پیسے کمائیں گے آپ اس طرح کی نیوز ایسے ایسے مطلب غلط نیوز پھیلائی جاتی ہے اس کے لیے ہمیں اور نوجوانوں کو کیا کرنا چاہئے یہ کس طریقے سے ہم اس طرح کی چیزوں سے جیسے آپ نے ابھی مثال دیئے اس طرح کی چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں دیکھیں آپ نے سکیم کی بات کی جس طرح نوکریاں لالج دیتے ہیں ہمارے پر آلڑی ادارہ ہے موجود ایف آئی اے سائیبر کرائیم گا آپ وہاں پر ریپورٹ کر سکتے ہیں اصل میں ہم لوگ بہت سستی کے مارے لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں ہمیں پلیٹ پر رکھ کے سب کچھ دے دیا جائے یہ چیزیں یہ کھالو بیٹھ گئے ایسا نہیں ہوتا ادارہ ڈپیوٹ کیے گئے ہیں پتہ ہے کہ یہ ادارہ ہے اس لیے کام کر رہے ہیں آپ جائیں وہاں پر 24x7 وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور بڑا بہترین کام کر رہے ہیں میرے پاس جب ایسی کوئی کال آتی ہے ظاہر ہے میں جس طرح کا کام کر رہا ہوں میرے ریالیٹس جو میرا جو ایک دوستوں کا میرا جو ایک سرکل ہے تو مجھ سے وہ رابطہ کرتے ہیں ہمجھے تو بتائیں فلاں کے ساتھ یہ ہوگیا سکیم ہوگی ہے وہ کیا کرے میں نے کہا دیکھو آپ نے مجھے کال کی نا آپ کو صحیح رستہ میں بتا سکتا ہوں اب یہ تو نہیں کہ میں خود ہی سرکاری ملازم تو نہیں ہوں میں تو آپ کو گائیڈ لین دے سکتا ہوں میں نے کہا جائیں ایف آئی سائیبر کرنگ میں دفتر اسی جگہ پہ آپ انگیوں کہ وہ اپلیکیشن دیں وہ آپ کی اپلیکیشن نوڈاون کر لیں گے اور وہ گارنٹی اس کے پر جو ہم وہ لوک آفٹر کرتے ہیں اس پر ایکشن لیں گے تو اس کیم سے بچنے کے لیے بہت سارے طریقے اور پھر ایک اور بات ہمارے بچے شعور رکھتے ہیں آج کل ظاہرہ آپ کو بتا 21 سینچری چل رہی ہے ہمارے بچے بچے تو نہیں ہیں نتنے چھوڑے کیا ان کو پتا ہی نو اس کیم ہے کیا لیکن سم ٹائمز ہم لگ خود بے حکفی سے اس کیم کے اندر آکے ہم لوگ خود پاغل بن جاتے ہیں بلکل صحیح ناظرین بن جو نکیدہ رہے جو اسنس اگر ملاؤں تھے شارٹ کمیشت اب بکھ ہم پر